السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں بہنوں ایک سوال آیا تھا کہ کاری صاحب کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس سے ہم کریں جادو اور جن دونوں چیزیں ختم ہو جائیں یہ مطلب عمل کرنے میں آسان بھی ہو اور ہمارا کام بھی جلدی ہو جائے اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کرنے والا یہ عمل ہو تو میرے بہن بھائی انشاءاللہ میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل آپ کے گوشت گزار کروں گا آپ نے یہ عمل کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کے کرنے سے آپ کا مکمل جادو بھی ختم ہوگا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو جن اس کے اوپر لگائے گئے ہیں یہ بھی ختم ہوگی سب سے پہلا کام جو بھی بہن بھائی جادو یا جنات کے مریض ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں پریشان نہیں ہونا اور اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا جتنا زیادہ آپ ڈسکس کرتے ہیں جادو اور جن کو یہ اتنا زیادہ طاقت بکڑتا ہے مضبوطی آتی ہے اور آپ کا معاملہ بھگڑ جاتا ہے خراب ہوتا ہے ایک چیز دوسری چیز خلط طریقے سے علاج نہیں کرنا نہ کروانا ہے غیر شرعی کام نہیں کرنا قرآن سے علاج کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کو آپ نے اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ فوری آپ ٹھیک ہوں گے رکیہ وغیرہ سنیں انشاءاللہ آپ نوٹ کریں کہ آپ کا معاملہ بہتری کی طرف آئے گا لیکن یہاں پہ ایک وظیفہ آپ نے اپنی زندگی کی عادت بنا لیں جس طرح کا بھی جادور ہوگا اور جن ہوگا انشاءاللہ یہ جل کے راک ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن اس کو کنسسٹنٹلی کرنا ہے یقین اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے فوری رزلٹ ملے گا پہلا کام تو نماز پنجکانہ آپ نے ادا کرنی ہے جو بھی مریض ہے پہلا کام یہ کریں دوسرا تعویز دھاگا ایسی چیزیں آپ کے گلے میں نہیں ہونی چاہیے نہ پہننی ہے یہ شرکیہ کام ہے ان سے آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کا معاملہ خراب ہوتا ہے بگڑ جاتا ہے میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے گوشت گزار کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے اور دس میں سے نو بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کروایا کلمہ پڑھایا الحمدللہ مسلمان ہو گئے دسویں بندہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائد پہ کر دیا اور کیا فرمایا کہ تمہارے ایمان پہ مجھے شک ہے اب یہ بات کیوں کہی تو کہ اس کے گلے میں ایک تعویز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے گلے میں تعویز ہے اس نے تعویز اتار دیا یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی اب جب اس نے تعویز اتارا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور ما شاء اللہ وہ بھی مسلمان ہو گیا اب بھائیوں بہنوں اور بھی کئی مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویز دھاگا کڑا گنڈا یہ ساری چیزیں پہننے سے منع فرمایا گریں لگانے سے ان چیزوں کے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکنے سے منع فرمایا آپ قرآن پڑھیں اس سے ہر چیز کا اللہ کے فضل و کرم سے علاج بھی ہوتا ہے اور یہ ہر چیز کا سلوشن ہے حل ہے طریقہ یہ ہے کہ پانچ نمازیں پنجھگانا پڑھنی نمازیں فجر اور نمازیں اثر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے فلق اور ناس تو اس تصمیہ کے ساتھ پڑھنی ہے آپ نے تو اس تصمیہ ایوری ٹائم پڑھنے ہے پہلے سورہ فلق پڑھنی ہے پھر سورہ ناس پڑھنی ہے آپ نے یہ کم از کم صبح اور شام تیتیس تیتیس دفعہ پڑھنی ہے اگر کسی کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے شدید مسئلہ ہے تو اس کو وہ سو سو دفعہ پڑھنا شروع کر دیں پانی پہ دم کریں اس پانی کو پیئیں اس پانی سے غسل کریں گھر میں یہ پانی چڑھکائیں آپ نوٹ کریں گے پہلے دن ہی آپ کے معاملے میں بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پہ کافی سارے رکیہ شریعہ پڑھے ہوئے ہیں آپ وہ سنیں آپ کے وہ سننے سے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو شفاہ بھی ملے گی بڑی بڑی محنت سے تیار کیا ہوئے ہیں آپ کو فوری فائدہ بھی اس سے ملے گا تو یہ اللہ کے حکم سے آپ نے کام کرنا ہے پھر اس کے بعد میرا اللہ آپ کو انشاءاللہ لگاتار کام از کم اس کو 45 دیز کریں یہ نہیں کہ دو دن چار دن کیا اور یقین اور ایمان سے کریں اللہ قرآن میں ہی فرماتے ہیں جو لوگ ایمان اور یقین رکھتے ہیں یہ قرآن ان لوگوں کے لئے شفاہ بھی ہے رحمت بھی ہے اگر ایمان نہیں ہوگا قرآن کے اوپر تو آپ کو شفاہ نہیں ملے گی کیونکہ ایمان والوں کو جیسا آپ گمان کرو گے اللہ کو اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے ایمان رکھ کے اس کو سنیں بھی پڑیں بھی آپ فوری فائدہ اٹھاؤ گے اور کسی قسم کا مسئلہ ہے کمنٹ بوکس میں پوچھیں آپ کے ہر سوال کو انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا آسسٹ بھی کیا جائے گا جو بھی اس کے ریلیٹڈ معاملہ ہوگا آپ کی رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ اور اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ڈالے